ہر کوئی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھا ہوئے انشاءاللہ آرز کروں گا دوسرے خطبے میں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس جو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں کی تعداد میں موجود ہیں دنیا میں اس وقت کتنے عرب مسلمان دنیا میں موجود ہیں اس علاق کی عبادی مسلمانوں کو تظلیل زلط و خواری اور احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا ہے کس چیز کی کمی ہے وسائل ان کے پاس ہیں تیل کی دولت ان کے پاس ہیں سونے کے پہاڑ ان کے پاس ہیں مادنیات ان کے پاس ہیں لوہا ہے چاندی ہے معلوم نہیں یہ کیا کیا قیمتی خزانے ان کے ملکوں میں ہیں ان کی حکومتوں کے پاس ہیں لیکن اس کی باوجود بھی قمزور اور زلیل ہو رہے ہیں تقویہ نہیں ہے ان کے حکومتیں یہ مملکت کے سربراہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں نافرمانی خدا تقویہ الہی نہیں ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے جو اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہودیوں کے سہہونی کے جو مختصر سے آبادی ہے اسرائیل کی یہودیوں کی سہہونی جو ہاں پہ ان کا مرکز ہے وہ ساٹھ ستر اسی لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اور پاکستان پاکستان نہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو جمع کریں ایک ایک کو ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دوسرا سرکو بھی کر رہا ہے کبھی اس ملک پہ کبھی اس ملک پہ اسلامی ممالک پہ حملہ آور ہے اور حکمران عیاشیوں میں مصروف ہیں نہ دین کی پرواہ ہے نہ اسلام کی پرواہ ہے نہ دین کا دفاع ہے نہ اسلام کا دفاع ہے نہ اپنی ملت اور ملک کے دفاع کے قابل ہیں اتنے بے حس اور اتنے ان کے دماغوں پہ دنیا کے عیاشی اور مزے کے پردے ڈال دیے گئے ہیں سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں اس سارے کا سارا جو ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اگر یہ مسلمان آج بھی بیدار ہو جائیں آج بھی قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں آج بھی قرآن سے متحقسک ہو جائیں اور مفسرین قرآن اور مبینین قرآن جن کو اللہ نے اس قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لئے بیجا ہے وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیہ السلام معصومین جو مبینین قرآن ہیں اگر ان سے متحقسک ہو جائیں قرآن و اہل بیس سے متحقسک ہو جائیں کوئی دنیا کی طاقت ان کے مقابلے میں مبینی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی وہ قرآن کے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام درود پڑے محمد وآل محمد پر خطبہ نمبر 174 میں اشارت فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں چند جملے آجز کروں گا جو بھی اس دنیا میں زراعت کر رہا ہے زراعت سے مراد یعنی ہر آدمی زارے ہے زراعت سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو حل چلا رہا ہے یا کھیتی بڑی کر رہا ہے یعنی ہر انسان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ بو رہا ہے اور اس کی آبیاری کر رہا ہے یا بیج بو رہا ہے یا اس کی آبیاری کر رہا ہے ہر آدمی اس دنیا میں زارے ہے کوئی کسی چیز کا بیج بو رہا ہے کوئی کسی چیز کوئی کسی کاروبار میں ہے کوئی کسی کاروبار میں ہے کوئی کسی کاروبار میں ہے بیج بو رہا ہے حارس کہتے ہیں کھیتی بڑی کرنے والے کو چونکہ حارس کھیتی بڑی کرنے والے کو حارس اس لئے کہتے ہیں چونکہ وہ زمین میں بیج بوتا ہے کبھی کوئی فصل لگا رہا ہے کبھی کوئی فصل لگا رہا ہے کبھی جاؤ کبھی گندم کبھی کچھ کبھی کچھ اس لئے اس کو حارس کہتے ہیں لطیف کنایا ہے امیر المومنین کے ان جمعالات میں کہ ہر حارس ہر کھیتی باڑی کرنے والا ہر بیج بونے والا جو جس چیز کا بھی بیج بو رہا ہے وہ اسی میں مبتلا ہے یعنی اس کے نتاج اس کو بھگتنے پڑیں گے اس دنیا میں اچھا کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا گندم بیج رہا ہے تو اس کا نتیجہ گندم ہوگا جو بیج رہا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہوگا زافران بیج رہا ہے تو اس کا نتیجہ بڑا قیمتی ہوگا قیمتی فصل قیمتی نتیجہ ہوگا اس دنیا میں ہر ایک شخص حارس ہے زارے ہے وہ بیج بو رہا ہے جیسا بیج بوئے گا اسی کے نتیجے میں مبتلا ہوگا اپنے آمال کا جواب دے ہوگا لیکن قرآن کے بارے میں میں نے انہوں نے کیا فرماتے ہیں غیر حرصت القرآن وہ شخص کے جو قرآن کا بیج بونے والا ہے وہ بھی حرص ہے وہ بھی اپنا کام انجام دے رہا ہے کچھ بو رہا ہے قرآن کے مطالب کو قرآن کے معارف کو قرآن کی نشر و اشاد کو قرآن کے ساتھ ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کے معنی و مطالب دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ ہے حرصت القرآن قرآن کی کھیتی باڑی کرنے والا یہ نہیں ہے کہ خود ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ قرآن کو پانی لگا رہا ہے اور دھو رہا ہے اور اس طرح اور اس طرح مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ترویج کر رہا ہے یا قرآن کے معنی اور مطالب کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کا سونا اور بیٹھنا اور چلنا اور پھرنا سارے کا سارا قرآن کے ساتھ ہے اڑنا اور بچھونا قرآن کے مطالب ہیں اس کے تو اس کے بارے میں محمی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بیج بوئیں قرآن کے ساتھ رہیں قرآن کے مطالب پر عمل کریں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے قرآن کے بیج بونے والے بنیں قرآن کے ساتھ رہیں قرآن کے مطالب پر عمل کریں اور قرآن کی اتباع کریں قرآن کے تابے رہیں البتہ یہ ان لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں ان لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی دعوت دے رہا ہے خداوند مطال امیر المومنین اس خطبے میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی قرآن کے مطالب کی طرف آنا چاہئے اور قرآن کو سمجھنا چاہئے قرآن کے ساتھ ہونا چاہئے اگر اس قرآن کی طرف آئیں گے استدلوہو على ربکا تم اس کو دلیل بناو اپنے رب تک پہنچنے کی یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے کہ یہ آپ کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے یہ آپ کا رہنما ہے کہ جو آپ کو سیدھا خدا تک پہنچاتا ہے باواستہ محمد و آلے استدلوہو على ربکا اس کے راستے پر چلو اور اپنے رب تک پہنچو اس کے ذریعے سے اس کو دلیل بناو خدا تک پہنچنے کی وستنسہوہو على انفسکم اور یہ بہترین ناسے ہیں میں نے گزشتا خطبات میں جملات امیر المومنین کو آپ خدمت میں عرض کیا ان کو نہیں دورانا چاہتا اس جملے میں امیر المومن فرما رہے ہیں بہترین ناسے ہیں اس سے نصیحہ طلب کرو بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس لیڈر سے اس استاد سے اس رہنما سے اس مرشد سے اس پیر سے نصیحہ طلب کریں ہمیں جو پیر کہے گا ہم وہی کریں گے ہمیں جو لیڈر کہے گا ہم وہی کریں گے ہمیں جو استاد کہے گا ہم وہی کریں گے میرے نوجوان دوست پہلے آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے دین کیا کہہ رہا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے اگر استاد کی بات اگر لیڈر کی بات اگر پیر و مرشد کی بات قرآن کی نصیحت ہے ضرور اس پر عمل کریں ضروری نہیں ہے یہ لاسم نہیں ہے کہ جو پیر کی بات ہے قرآن کی بات ہے قرآن کی بات کے مطابق اگر ہے تو واجب العمل ہے اگر نہیں ہے تو کبھی بھی واجب العمل نہیں ہو سکتا ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہو پیر آپ کو غلط رہا نمائی کر رہا ہو کرتے ہیں بہت سا حصہ کہ جو آپ کے اور ہمارے اس سرزمین پاکستان کے جب یہ اکٹھا تھا ہندوستان کافی سارا حصہ بگاڑ اور فساد انہی کی طرف سے آیا ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہے خود کو جو ہے آپ سن رہے ہیں میڈیا پیروں کے جو ہے جب پوچھتے ہیں انکر کہ آپ جو ہے کلمہ تو سنائیں کہا کہ کلمہ مجھے نہیں آتا تو کہا لوگوں کو کیا بتاتے ہو کہ دم کرتا ہوں کیا دم کرتے ہیں بس ایک میرے پاس دم ہے وہ دم جب پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ ہندی میں چار لفظ ہیں جنہوں نے یاد کیا ہیں جس کو کلمہ نہیں آتا وہ پیر ہے اور لوگوں کو رہنوائی کر رہا ہے وہ پھر جا کر بیعت کرتے ہیں بیعت پیر کی بابا ان کی باتوں کی طرف توجہ کریں اگر پیر قرآن سے ہٹا ہوا ہے محمد و آل محمد کے نقش قدم اور فرمان اور ان نور محمد و آل محمد سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہے اس کی آپ بیعت کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیر کہے گا میں وہی کروں گا اور بڑی عجیب و غریب کہانی ہے تو بہرحال قرآن سے نصیت لینی چاہیے اور کوئی بھی ناسے ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے آیا اس کے قلام میں اس کے فرمان میں اس کے رشادات میں کتنا نور قرآن نظر آتا ہے اگر قرآن کی ہدا ہے تو نصیت نظر آتی ہے تو ضرور عمل کریں وَإِلَّا قَوْرُ فِكْرِ پھر امیر المنفر نے وَقَدْ قُلْتُمْ جب تم یہ کہتے ہو رَبَّنَ اللَّهُ کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن اس کے بات کہنے کے بعد کہتے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم اللہ کو ماننے ہیں مسلمان ہیں ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں کہتے ہو لیکن اس پر استقامت نہیں کرتے جب تک آپ اپنے قول پر ثابت قدم نہیں رہتے اس وقت تک تمہارا یہ اسلام تمہیں کہیں بھی نجات کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے یہ تو پھر اسلام نہیں ہے نا یہ تو زبانی لک لکا ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ہم خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے لیکن عملی طور پر جو ہے یا دائیں جھک رہے ہیں یا پائیں جھک رہے ہیں یا سامنے والے کو سجدہ کر رہے ہیں یا پیچھے کھڑے ہونے والے کے سامنے جھک رہے ہیں کبھی مغرب ہے تو کبھی مشرق کے گرویدہ ہیں کبھی شمال تو کبھی جنوب کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہے معبود عبادت کسی اور کی کرتے ہیں معبود ان کا کوئی اور ہے جس کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ کسی زمانے میں مسلمان دنیا کی عظیم بہترین ملت ہوا کرتی تھی اچھے ڈاکٹر ہوتے تھے تو مسلمانوں میں ہوتے تھے بہترین انجینئر ہوتے تھے تو مسلمانوں میں ہوتے تھے بہترین مولم اگر ملتا تھا تو مسلمانوں میں ملتا تھا بہترین کاریگر اگر ملتا تھا تو وہ بھی مسلمانوں ملتا تھا اب کہاں ہیں اب کس پہ دروازے پہ بھاگ کے جا رہے ہیں فلا یونیورسٹی میں فلا ملک میں برطانیہ میں امریکہ میں فلاں مصر میں فرانس میں جپان میں جرمنی میں بہت بڑی ٹکنولوجی کے مالک ہیں بہت بڑی ایونسٹی ہیں بہت بڑے حکمت ہیں ڈاکٹر ہیں یہ وہاں سے جا کے سیکھتے ہیں یہ بدحالی عزبو حالی کا شکار مسلمان کب سے ہوئے ہیں یہ تو دنیا کے راہ نمات ہیں ان کے در پہ ان کی ایونسٹیوں میں ان کے کالجوں میں ان کے مطارس میں ان کی مساجد میں آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو مولم کائنات ہیں امام ہر مذہب اور ہر مکتب اور ہر علم کا پیاسہ آ کر آپ کے چھٹے امام کی خدرت میں زانو خم کر کے بیٹھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور انہی کے امام کے شاگردوں کے شاگرد اور دنیا پہ بڑے عرصے تک چھائے رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے زوال شروع ہوا ہے مسلمانوں کا آج تک جو ہے یہ بدحالی کا شکار ہے تکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس انجینئر ان کے پاس نہیں ہے ڈاکٹر اچھے آپ کہیں گے ہیں 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جا کہاں رہے ہیں کس کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں وہیں سے جس جنسی سے پڑھ کے ہیں جس ملک سے پڑھ کے ہیں اسی ملک جا کر جو ہے انہی کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں انہی کو پیش رفتہ ابزار سے مزین اور مسلح کر رہے ہیں اور وہیں پہ جا رہے ہیں وہیں پہ سب کچھ مل رہا ہے کہاں ہم پہر پاس کچھ نہیں ہے اگر یہ نہیں دے گا تو ہم مر جائیں گے ہماری زندگی ہمارا وجود خطرے میں ہے اگر ہم ان سے نہیں لیں گے ان کے در پہ نہیں جائیں گے اس کے سامنے ہم سر بلند نہیں ہو سکتے نتیجہ تنسار جو کہنا پڑتا ہے وہ جو کہتا ہے وہ سب کر رہے ہیں دنیا یہ نتیجہ ہے جو کہا ہے اس پہ عمل نہیں ہے کہتے تو ہیں ہمارا اللہ ہمارا رب بہدولہ شریک ہم کسی کے سامنے عبادت کرنے والے نہیں ہیں لیکن عملی طور پر یا اس کی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں یا اس کی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد امیر المہنف فرمتا ہے فَاسْتَقِيمُواْ عَلَىٰ كِتَابِهِ وَعَلَىٰ مِنْحَاجِ عَمْرِهِ اللہ کی کتاب کے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں جہاں آپ کو لے کر چلتی ہے جو فکر آپ کو دیتی ہے جو حکم آپ کو دیتی ہے اسی کی مطابق اپنی زندگی کے قدم اٹھائیں جدانہ ہوں استقامت دکھائیں اچھا اس استقامت پھر اتنی آسان تو نہیں ہے شایسی بڑے مشکل بڑے پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں ارز کروں گا ابھی دوسرے خطبے میں کس وقت ان لوگوں کے جنہوں نے کہا ہے ربنا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی اور استقامت دکھا رہے ہیں کتنی پریشانیوں کے شکار ہیں کتنے دل غمزدہ ہیں کتنے درد و قرب میں مبتلا ہیں لیکن ثابت قدم ہے استقامت ہے ان کے قدموں میں ذرہ بر بھی لغزش نہیں آتی بلکہ جتنی مشکلات آ رہی ہیں دن بہ دن جو ہے ترقی اور کمال اور استقامت اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں یہ نتیجہ ہے قرآن پر عمل کرنے کا اور جو آپ کو بدبختی اور پستی اور زلت کسی مملکت کے سربراہان میں نظر آتی ہے تو وہ نتیجہ ہے اور محاصل ہے قرآن سے دوری کا کہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں اس پہ تمسک نہیں کیا محمد و آل محمد سے متمسک نہیں ہیں بڑا فرق ہے اب دنیا بیدار ہو رہی ہے یہ بیداری کا زمانہ ہے یہ آگہی کا زمانہ ہے انفارمیشن نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اب جس کے متعلق چند سال پہلے اس سے رخ موڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے اب ان کو عقل آ رہا ہے کہ نہیں یہی نجات دہندہ ہے یہی ہماری پناگاہ ہے اور یہی ہماری بقا اور وجود کی ذمہ داری اور فریضے کو انجام دے سکتا ہے اور اس پہ پلٹ رہے ہیں آپ سابری دنیا پلٹ رہی ہے اور انشاءاللہ انقریب آپ دیکھیں گے یہ پرچم اسلام اور مسلمانان ایک مرتبہ پھر عزت و بزرگی اور عظمت کے بلند ترین مقام پر جو ہے ظہور امام کے سے پہلے ایک بزرگ اور عظیم مقام پر فائض ہوں گے اور یہ زمینہ فراہم ہوگا ظہور امام زمانہ اج جلاللہ فرجہ الشریف یہ زمینہ فراہم کریں گے اس کی آمد کا ایسے نیک لوگ پیدا ہوں گے ایسے دلیر اور شجا پیدا ہوں گے ایسے دیندار اور استقامت کرنے والے وہ تین سو تیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں روایات میں وہ خاصل خاص افراد ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ ابھی دنیا میں تین سو تیرہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اب محمد و آل محمد کو چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے عربوں خربوں کی تعداد میں تبدیل ہو جائیں گے جس کے علاوہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں نجات دے ہی نہیں سکتا ہمارے وجود اور بقا خطرے میں ہے اور امیر المنفتہ ہے اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِذْ اَحْدًا بِمِثْلِهَ ذَلْ قُرْآنِ خُدَوَنْدِ مُتْعَالِ لِهِ قرآن کی مثل کسی کے لیے بھی یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک جتنے بھی انبیاء ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی اوسیاء ہیں کسی کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب اور نحسے کتاب عطا نہیں کی یہ اس امتِ رسول خاتم الانبیاء کی امت پر اللہ نے خصوصی انعیت اور رحمت کی ہے اتنی کساب کہ اس کی مقابلے میں قائنات میں اللہ نے ضبور عطا کی ہے انجیل دی ہے انبیاء کو تورات دی ہے لیکن جیسی کتاب قرآن ہے ایسی کتاب کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَطِينَ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے خود کتاب کو بھیجنے والا خود کتاب کو نازل کرنے والا کہہ رہا ہے یہ مضبوط ایک دفعہ مضبوطی ہمارے نزدیک ہوتی ہے ہم ان چیزوں کو دوسری چیزوں سے مقایسہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سپیکر کا جو یہ ہے اور وہ میک کا جو سٹینڈ ہے یہ وہ لوہے کا ہے یہ پلاسٹے کا یہ زیادہ مضبوط ہے یہ زیادہ مضبوط مقایسہ کر رہے ہیں لیکن خداوند مطال کی نگاہ میں جو مضبوط کہے گا تمام کائنات کی چیزوں کہ جو اللہ نے مضبوط بنائی ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر کہہ رہا ہے یہ وہ رسی ہے اللہ کی رسی ہے کہ جو مضبوط ہے یعنی اس میں کوئی دراد اس میں کوئی خراش اس میں کوئی ٹوٹنے اس میں کوئی فساد کسی قسم کا امکان نہیں ہے قرآن میں ان صفات کا مالک ہے مضبوط رسی ہے تمام مسلمانوں کو امیر المؤمنین اس جملے میں دعوت دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر دنیا کی عزت و عزمت چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ ہمارا دنیا میں کھویا ہوا وقار اور عزت بحال ہو جائے تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گی ابھی تو ایک چند یہودی جو آنکھیں دکھا رہے ہیں ادھر سے کوئی آنکھیں دکھا رہے ہیں ادھر سے کوئی آنکھیں دکھا رہے ہیں ہم آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے میں جو ہے مسلمان ماشاءاللہ مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نیچہ دکھانے میں یہ کافر ہے یہ مسلمان نہیں ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ سب کچھ کو جمع ہو جانا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے وہ کتاب اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے اتاری ہے ہمیں اس سے ہدایت لے کر آگے بڑھنا چاہیے جب اس سے ہدایت لیں گے یعنی مسلمان متحد ہو جائیں گے ایک ایسی طاقت بن جائے گی کہ سب اس رسی کو تھامیں گے تو وہ رسی تمہارے لئے نجات کا سبب بن جائے گی اور جب تک اس کی طرف نہیں پلٹتے رجوع نہیں کرتے قرآن سے تمسک نہیں کرتے اس وقت دنیا کی ان ساجشوں ظالم ڈکٹیٹر کہ جو بربریت اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اس وقت تک آپ اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جورت نہیں رکھتے تم پہ غالب آ جائے گا تمہیں نیست نابود کر دے گا تمہارا وجود ہی مٹا دے گا ایک ہی چیز ہے کہ خدا کی اس عظیم کتباز سے قرآن سے متمسک ہو جائیں متحد ہو جائیں آپس میں تفرقبازی کسی بنا پر بھی ہو وہ خدا کو قابل قبول نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں ہاں اختلاف رہے اپنی مقام پر اگر یہ مطالب کو قرآن سے ایسا سمجھ رہا ہے اور دوسرا قرآن سے مطالب کو ایسا سمجھ رہا ہے یہ اختلاف نظر ہیں ایک حدیث سے کچھ سمجھ رہا ہے ایک حدیث سے کچھ سمجھ رہا ہے یہ اختلاف نظر ہے اختلاف نظر کوئی برا نہیں ہے یہ تو ایک فقہ اور ایک مذہبی جماعت کے اندر بھی اختلاف اور اختلاف نظر پایا جاتا ہے یہ تو ایک خاندان کے اندر بھی پایا جاتا ہے سب خاندان والے ایک رنگ پسند نہیں کرتے سب خاندان والے ایک سبزی پسند نہیں کرتے ایک کھانا پسند نہیں کرتے ایک روٹی پسند نہیں کرتے اختلاف نظر ہے اختلاف نظر ترقی کا باعث ہے لیکن تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر مسلمان جب یہ کرتے ہیں نہ فقط دین عملی طور پر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے نظریاتی طور پر خدا نے محفوظ رکھا ہے قرآن محفوظ ہے محفوظ رہے گا دین بھی محفوظ ہے اس کی حفاظت کا بندوبست اپنی حجت کے ذریعے سے اللہ نے کر دیا ہے لیکن عملی طور پر جب عمل کرنے والے عملی طور پر دین ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے سوائے کتابوں کے اور قرآن کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور خود مسلمان بھی اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اس کی بھی نشتی اور نابودی قریب ہوتی ہے خدا وند مطال ہم سب کو محمد و آل محمد کا صدقہ اس قرآن سے متمسک ہونے کی توفیق اطاف فرمائے خدا وند مطال ان کے معنی مطالب تلاوت تفسیر سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے خدا وند مطال کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ خدا یا محمد و آل محمد کا صدقہ اس وقت جو مسلمان زلط و کمزوری کا شکار ہے ظلم اور بربردیہ کا شکار ہے خدا اپنے اس قرآن کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت و عظمت ان کو واپس پلٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ فی محکم کتابه بالصلاة على نبیه و حبیبه فقال تعلیمًا لکم وتشریفًا لسفیه ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہی وسلموا تسلیمًا اللہ و مصلی علیہ سید المرسلین و شفیئ المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ بن عبی تعالی بن امام المسلمین سلوات اللہ علیہ و علیہ سیدت نساء العالمین فاطمتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ حسن المجتبہ و الحسین شہید بکربلا و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی اللہم سلی علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدے والتغیان حادم بنیت شرک والنفاق حاسد فروع البغی والشکاق صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علیہ مجمعین تشریف کے اما بات قال اللہ الحکیم والمومنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینحونا عن المنکر و یقیمون السلاة و یؤتون الزکاہ و یطیعون اللہ و رسولہ اولائکا سیرحم ہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم ترد بھیجے محمد و آل محمد پر اللہ و سبیرہ محمد و آل محمد قزشتہ جمعہ کو مسلمان مسلمان آنے جہان کے لیڈر اور رہبر معسم و مقرم فرزند علی فرزند زہرہ علی خامنائی مدزلہ العالی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے میں ان کے خطبے سے چند چیزیں ہو سکتا ہے آپ نے یقیناً سمات فرمایا ہوگا بہت ہی عظیم مطالب اور بہت ہی واز و نصیحت کہ جو نصیحت قرآن سے انہیں دنیا کو خدمت میں پیش کیا ہے ان کا عنوان یہ آیات قرآنی تھی کہ المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعض ہم بعض مزمون میں ترجمہ نہیں کروں گا تفسیر نہیں کروں گا میں ان کے مفہوم مطالب کو مختصر سا عرض کر کے آگے چلوں گا اس آئے مبارکہ میں فرما رہے تھے کہ مفہوم ولایت موجود ہے بعض کو اللہ نے مومنینوں اور مومنات میں سے بعض کو بعض کا ولی سرپرست اولہ بتصرف بنایا ہے ہمیں تفسیر نہیں کرنا چاہتا بقت نہیں ہے میں گزرنا چاہتا ہوں ولایت کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے ولایت سے مراد وہ کہ جو ولی اور سرپرست مسلمانان جہان اور دین ہیں وہ اہلِ بیت علیہ السلام کے معصوم افراد جن کو اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے ایک ولایت کا مطلب وہ ہے ایک ولایت سے مراد یعنی ایک دوسری اللہ نے بعض کو بعض کے لئے ولی بنایا ہے یعنی ہمیں ہر ایک کو جو ہے لیڈر اور لیڈ نہیں کرنا چاہیے تمہارا ایک ولی اور لیڈر ہے اس وقت بھی اللہ نے اپنی حجت کو جو پردہ غیبت میں رکھا ہے اس کا نائب عام نہ نائب خاص نائب عام الولی عمر مسلمین اب بھی دنیا میں موجود ہے اب بھی تمہارا ولی ہے اولا بتصرف ہے تمہیں اس کی بات سننی چاہیے اور اس کے بات پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس وقت ایک دوسری کو عمر بالمعروف اور نہیں منکر کرتے ہیں بعض کے علیاء ہے ولایت ہے اتحاد ہے مومنین کے درمیان مومنین و مومنات کے درمیان اتحاد اختلاف نہیں رکھتے کہ یہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور اس طرح ہے تفرقہ بازی گروہ بندی مومنین و مومنات میں نہیں ہونی چاہیے ایک دوسری کو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتے ہیں یہ فریضہ انجام دینا چاہیے اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو جس حد تک ہو سکے امکانات ہیں تو اس کو روکے اتحاد و اتفاق کی طرف ولی عمر مسلمین معظم اور مقرم رہبر عظیم سب مسلمانوں کو دعوت اتحاد دے رہے آج اس کے دور میں وقت کی ضرورت ہے اور حکم قرآن حکم شریعت ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جاؤ پھر نتیجہ کیا ہے اگر تم سب اکٹھے ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اتحاد کر لو اے مسلمان آن جہان تو پھر انقریب سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے یعنی انقریب تم پر اللہ کی رحمت نازل ہونے والی انقریب اللہ تم پر اپنی رحمت کا نزول کرے گا جس کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں قدرت طاقت عزت مقام اور بلندی آسلوب خدا تم پر رحم کرے گا خدا وہ ہے وہ ذات ہے جو قدرت کی مالک ہے لا محدود قدرت کی مالک ہے اگر تم اکٹھے ہو جاؤ اور اپس میں اتحاد کر لو تو خدا وند متعال تمہیں بھی طاقت عطا کرے گا دنیا میں ایسی طاقت عطا کرے گا کہ کسی دنیا کی طاقت میں دنیا کی ملت اور گروہ میں یہ جرات نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ فرما رہے کہ مسلمن متحد ہو جاؤ دشمن کی یہ شازش چون سے آ رہی ہے صدر اسلام میں بھی تھی آئمہ کے دور میں بھی تھی غیبت امام کے زمانے میں بھی آجتہ کی ہے اور یہ چلے گا دشمن کی یہ چال ہے دشمن کی زیش سازش اور یہ دشمن کا پروگرام جو انتہائی نقصان دے ہے جو ہمیں سب سے زیادہ اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اپس میں اتحاد کو توڑنا ہے اپس کے اتفاق کو توڑنا ہے کہ مسلمانوں کو متحد اور متفق نہ ہونے دو یہ دشمن کی سازش ہے اور مختلف طریقے سے ہر دور میں اور آج کے دور میں بھی مختلف ممالک میں یہ آپ نے سازشوں کا جال بچھائے ہوئے ہے کسی ملک میں نفسیاتی جنگ چھیڑ رکھی ہے کسی ملک میں اقتصادی جنگ چھیڑ رکھی ہے کسی ملک میں معاشی جنگ چھیڑ رکھی ہے کسی ملک میں مذہبی جنگ چھیڑ رکھی ہے کسی جگہ پر علاقائی اختلاف ہے کسی جگہ پر لسانی اختلاف ہے ہم بلوچی ہیں وہ پنجابی ہیں یہ پتھان ہیں ہم سریکی ہیں یہ لسانی جنگ ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں وہ سعودیہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ علاقائی اختلاف اتحاد کو نقصان ہو رہا ہے آپ کا اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہر شخص اپنی جگہ پر جو ہے وہ سمجھتے ہے کہ میں بڑھ طاقتور ہوں کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے اور سوائے اتحاد کے اگر آپ متحد نہیں ہوں گے یہ دثمن کی سازش کا شکار ہیں ابھی ایک کانفرنس میں ایک مغلوی صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں فلاں ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے اور اس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے دماغ اور فکر میں یہ بات نہیں تھی کہ اس وقت ایک ایسا ملک ایک ایسا سربراہ ایک ایسا سپریم لیڈر ایک ولی عمر مسلمین کہ جو پوری دنیا کفر کے سامنے درد کے کھڑا ہوا ہوا اس کو نام تک نہیں لیتا عجب تو مصب ہے عجب تو فرقہ بازی دیں گے اور یہ اکیلہ دشمن کو شکست دے دے اس کا نام نہیں لیتا اچھا یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اگر کسی کو مانتا ہے یعنی تم جس کو مانتے ہو تم ان کے پیچھے ہم جن کو مانتے ہم ان کے پیچھے وہ جن کو مانتے ہیں ان کے پیچھے تفرقہ بازی اور اس پر تسلط قائم کرتا ہے پھر اگلے مل پر چڑھائی کر دیتا ہے ایک ایک کو چن چن کر وہ استعمال کر رہا ہے اور اپنے دست نشاندہ اور اپنے صاحب اختیار کے جو ان کے سامنے اطاعت کرنے والے ہیں سر پیچھی کرنے والے نے وہاں حکومتوں کے سربراہ اس نے خود دوسری بات یہ کی ہے کہ یہ نہ سمجھیں اس وقت مسلمانوں کی بیداری کا وقت ہے اگاہی کا وقت ہے مسلمان بیدار ہوں یہ نہ سمجھیں کہ افغانستان کا دشمن کوئی اور ہے عراق کا دشمن کوئی اور ہے شام کا دشمن کوئی اور ہے سعودی عرب کا دشمن کوئی اور حیران کا دشمن کوئی آ رہا ہے نہیں سب کا دشمن ایک ہے مشترکہ ہے اس دشمن کو پہچانے کام اس کے مختلف ہیں کسی ملک میں کوئی فساد کھڑا کیا ہوئے کسی ملک میں کوئی ظلم کر گا تو کس کی ظلمیں کوئی اور اقتصادی معاشی مذہبی فیزیکل ترچر کر رہا ہے بم برسا رہا ہے کچھ کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے جگڑا کر رہا ہے مختلف طریقے ہیں مغالق میں لیکن دشمن ایک ہے اس دشمن کو مسلمانوں کو پہچاننا چاہیے اہمانستان والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فلسطین پہ حملہ آور ہے ظلم فلسطین پہ کر رہا ہے ہم پر تو حملہ آور نہیں ہے ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہمیں کیا تلہ کے اس جنگ سے اور شام والے اسی طرح سوچنا شروع کر دیں سعودی عرب والے اسی طرح سوچنا مصر والے ترکی والے بہرین والے قاتر والے وہ سب اسی طرح سوچنا کر دیں تو اس کا منصوبہ یہی ہے کہ پہلے اس پہ تسلط کیا فلسطین پہ قبضہ کیا قابض ہو گیا اس قبضے میں کامیاب ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے غزہ پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے جب اس پہ قابض ہو گیا پھر اس کے بعد مصر کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد شام کی جولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد جنوبی لبنان پہ جا کے قبضہ کر لیا دیکھ رہے ہیں آپ پھر اسی طرح بڑھتا رہا اگر مسلمان اسی طرح بیٹھے رہے جس طرح کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں سستی کا شکار ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں تو ایک ایک سے یہ ظالم حساب لے گا ہر ایک پہ مسلط ہوگا پھر ہر ایک کی چیخیں نکلیں گی جیسے آپ غزہ کے مسلمانوں چیخوں پکار کر رہے ہیں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ رہیش ہے نہ قیمپ ہے نہ سردی اور گرمی کے وسائل ہیں اور لبنان میں کیا کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر کیمرہ دکھا رہا تھا بچارے کوئی شام سے آیا ہوا ہے کوئی اسرائیل سے آیا ہوا ہے کوئی کسی ملک سے آیا ہے خود لبنان کے رہنے والے شہری اپنا گھر بر چھوڑ کر دریاؤں کے کنارے جنگلوں میں اپنی گاڑیاں اپنی فیملی لے کر اور چھوٹے چھوٹے خیمے لگا کر بعض جگہوں پر پانی نہیں ہے بعض جگہوں پر کھانے کے انتظام نہیں جا ہے جنگل میں کیا ملتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بچوں کی اپنی فیملی کو بچانے کے لیے بعض ایسے ہیں لبنانی کہ جو دریا کے کنارے جا کر بیٹھے ہیں اور شہر کی طرف نہیں پلٹ سکتے ان کے پاس کھانے کا نہیں ہے دریا سے مچھلی کا شکار کر کے اگر مل جائے تو اس مچھلی کو بریان کر کے اس سے گزارہ کر رہے ہیں بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں فیملی کو بھی کھلا رہے ہیں یہ حالت ہے لیکن مسلمان خاموش ہیں زیادہ زیادہ کوئی بیان دے دیا کانفرنس کر لی ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی کہ ہاں کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے متحد ہوں مقام معظم رہبر کے مرکز سے یہ پیغام ہے کہ سب مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے تمہاری نجات اسی اتحاد و اتفاق میں ہے اور ہم سب کا دشمن ایک ہی دشمن ہے کہ جو افغانستان کا بھی دشمن ہے وہ صرف ایران کا دشمن نہیں ہے ایراک کا بھی دشمن ہے وہ صرف ایران اور ایراک کا نہیں ہے وہ سعودی عرب کا اور عرب ممالک کا بھی دشمن ہے وہ افغانستان کا بھی دشمن ہے تو ہمارے پاکستان کا بھی دشمن ہے اگر آج مسلمان اسی طرح جس طرح خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پلان نہیں بنایا کوئی اتحاد نہیں کیا کوئی محاذ اس کے مقابلے میں نہیں کھولا کسی محاذ پر بیٹھ کر اتحاد کر کے اس کا حملہ نہیں روکا تو ایک ایک اسلامی ملک اس ظلم اور بربریت اسرائیل اور سیہونیس کا شکار ہوگا یہ سیہونی اران سے بیٹھنے والین قوم نہیں ہے یہ فتنہ پرداز قوم ہے یہ ظالم ترین قوم ہے یہ جاہل ترین قوم ہے جن کو نہ انسانیت کا پتہ ہے نہ دنیایت کا پتہ ہے آخرت کو تو ویسے بھی تو یہ کسی کو جو ہے معاف کرنے والے نہیں ہیں مسلمانوں کو ایک بلاغ بنانا چاہیے اتحاد بنانا چاہیے ایک محاذ بنانا چاہیے ایک آرنی مشترکہ بنانی چاہیے اقوام متحدہ کی فوج ہے جہاں پر بھی جو ہے البتہ وہ بھی غلط استعمال کر لیں اپنے ذاتی مفاد کے لئے کچھ ملکوں نے جو ہے استعمال و استقبار نے بنائی ہے اپنے مفاد میں اس کو استعمال کر رہے ہیں جہاں ان کے مفاد کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پر جو اقوام مددہ سے ایک فوجی دستے دو چار پانچ دس پیس لاکھ بھیج دیتے ہیں دس سال تک بیس سال تک اس ملک کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتے ہیں وہاں لوگوں کے رہنے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے وسائل زندگی ختم ہو جاتے ہیں کیا مسلمان متحد ہو کر ایک اتحاد ایک بلیڈ فارم پر جمع ہو کر اپنی آرمی اور اپنی فوج کہ جو دفاع اسلام اور دفاع مظلومان جہان جہاں جہاں بھی مظلوم جہاں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اور سب کو دشمنہ کے مقبوضہ کشمیر وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یمن میں لبنان میں حضب اللہ کہ وہ عظیم ہستی کہ جس کی شہادت پر جو ہے وہ دنیا کا شجاہ ترین اور دلیر ترین انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ان کی شہادت پر کیونکہ معمولی حدثہ اور واقعہ نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے رابر معظم کہہ رہے تھے کہ اگرچہ ہمارا دل غمگین ہے ہم دکھی ہیں ان کی شہادت پر ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے لیکن ہم ناؤمید اور مایوس نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل اللہ کا کرم خدا کی امداد خدا کا تعامن ہمارے شامل حال ہے یہ شہادتیں ہمیں مایوس کرنے والی نہیں ہیں یہ شہید اور شہید کا خون قوم کو بیدار کرتا ہے قوم کو گرم کرتا ہے قوم کو اپنے مقاصد پاکیزہ اور طاہر مقاصد کے حصول میں تحریک کرتا ہے خواہ وہ عباس مصوی کی شہادت ہو ان سے پہلے اور ان سے دوسری کی بھی شہادت ہو یہ تیسری شہادت لیڈر دبیر کلے حضب اللہ ان کی شہادت سے نہ فقط شیعہ بیدار ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان بیدار ہوئے ہیں اب ان کو ہوش آیا ہے کہ یہ شخص اگرچہ عقیدتی لحاظ سے شیعہ تھا اہلِ بیت محمد و آلِ محمد کا پیروکار تھا سچا پیروکار تھا لیکن اس کا عمل اور اس کا کردار اور اس کی ہدایت اور دفاع تمام مسلمانان جہان کے جو مظلوم واقعہ ہو رہے ہیں سب کے لئے سپورٹ کر رہا تھا سب کے ساتھ تعامل کر رہا تھا جہاں جہاں بھی غزہ میں ظلم ہو رہا تھا فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا شام میں ظلم ہو رہا تھا عراق میں ظلم ہو رہا تھا جہاں جہاں بھی ظالم آیا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر ظلم برپاکر اور ظلم کے مقابلے میں یہ لیڈر حضب اللہ کا حسن نصر اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایسا دفاع کیا ہے ایسا دفاع کیا ہے کہ دنیا کو حیرن کر دیا آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنی کوئی شیعہ کی تفریق نہیں ہونی چاہیے کھڑا ہونا چاہیے ان کے ساتھ اور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ان قریب یہ کامیابی خداوند مطال نے محمد و آل محمد کے ماننے والے چہنے والے محبت کرنے والے خواہ وہ کسی گروہ سے بھی تعلق رکھتا ہے کسی ملک اور منطقے سے تعلق رکھتا ہے کامیابی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور اس اسرائیل ظالم اور ڈکٹیٹر اور بدبخت اور فسادی کہ دنیا سے ان قریب خاتمہ ہونے والا ہے یہ دیکھا ہے آپ نے یہ مکڑی جو جالا بناتی ہے جالا بناتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ میں اپنی حفاظت کے لئے جالا بنا رہا ہوں اور واقعا امام خمینی رحبر معظم رحبر کبیر امام خمینی نے بھی فرمایا تھا کہ اس اسرائیل اور سہنیوں کا وجود اس مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اور ہے ایسا ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں حالات کبھی اس ملک پہ چڑھائی ہے کبھی اس ملک پہ یہ جو جال بن رہا ہے اس مکڑی کے جالے کی طرح یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس میں محفوظ رہوں گا یہی جال یہی بدبختیاں یہی فساد یہی ظلم اسرائیل کے خاتمے کا باعث بنے گا اور کوئی اتنا طاقتور موجود نہیں ہے یہ معمولی حوادثات ہوتے رہتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہئے مسلمانوں کو حاصل بلند رکھنے چاہئے ایک گفتگو میں فرما رہے تھے جب حضب اللہ کا دبیر شہید حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں تو رہبر معظم میں جملہ فرما رہے تھے کہ نصر اللہ کی شہادت یا اسمیل حنیہ کی شہادت ہو یا اس کے علاوہ دوسرے ہستیاں کے جو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہیں ان کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پستی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں ہم بلند ہو رہے ہیں آپ بلند پروازی کریں اور پھر کہیں کہ گرم ہوا بھی نہ لگے تھنڈی ہوا بھی نہ لگے مشکلات بھی نہ آئیں پریشانیاں بھی نہ آئیں شہادتیں بھی نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ شہادتیں نہ ہوتیں تو ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ شہادتیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ آپ ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سیدھے راستے سے جا رہے ہیں اور اسی طرح چلتے جلے جانا چاہیے شہادتیں اور بھی ممکن ہیں ہو سکیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گی یہ ہمیں ناومید اور مایوس نہیں کرتی ہمیں طاقت دیتی ہیں ہمیں قوت دیتی ہیں ہمیں فکر دیتی ہیں ہمیں بیدار کرتی ہیں اس وقت جو ہے دنیا میں یہی ہے دنیا بیدار ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ولی امر مسلمین مرکز اسلام کو سپورٹ کرنا چاہیے اس وقت مسلمانوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی سپورٹ ایسے ہے جیسے قرآن کی مدد کر رہے ہیں جیسے محمد و آل محمد کے مشن کی مقصد شہید کی مدد کر رہے ہیں اور اس شہادت حزباللہ کے دبیر حسن نصر اللہ کی شہادت سے اور روشنی اور اس ملت مسلمان میں طاقت پیدا ہوگی اور آخری بات جو ترد پڑے محمد و آل محمد پر یہ آپ کے شہر لاہور میں ایک مسجد ہے صاحب الزمان اسلام پورا میں جس کا پرانا نام کیا ہے کرشن نگر ان کے ایک خطیب ہیں آیت اللہ نوی دسخر شمسی صاحب شاید ہو سکتا ہے آپ ان کو جانتے ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہوں کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں خدا جانتا ہے ہو سکتا ہے دنیا نہ جانتی ہو اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ دنیا سے چھپائیں ان کی کردار ان کا تقوی ان کی معرفت ان کا علم ان کی عبادت ان کی پریزگاری ان کی دینداری سب اس چیزوں کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر نہ کریں ان افراد میں سے کہ جو بہت سے علماء کے استاد ہیں آپ کے یہاں اس مدرسے میں اس مدرسے میں اس مسجد میں اس مسجد میں شاگرد موجود ہیں تیس پینتیس سال سے کوئی لگ بگ جو ہے وہاں پہ امام جمع اور جماعت اور مدرسے وائزین کے پرنسپل ان کے ساتھ ایک کافی عرصے سے البتہ چڑ رہا تھا لیکن پچھلے دنوں انتہائی احانت امیز اور توہین امیز سلوک ہوا ہے بعض بدکردار بدعقیدہ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کی نجس زبانوں سے ان کے سامنے کچھ الفاظ کہے ہیں اور ساز باز کر کے سازش کر کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کو مسجد سے بدخل کر دیا ہے آیت اللہ ہے فقیہ فقہ اہل بیت کو چھاننے والے ہیں اجازہ ہے فقہ اجتہاد ہے ان کے پاس اکثر کو معلوم نہیں ہوگا ان کے ساتھ احانت امیز رویہ اور پھر انتظامیہ کی سپورٹ سے مسجد سے بدخل کر دیا گیا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کو ہمارے استاد کو فلان آیت اللہ کو آپ رکھ لیں ان کو ضرورت ہے پیش نمازی کی ان کو پیسوں کی ضرورت ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو احانت امیز رویہ ہے مجھے تو اس کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ یہ وہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو پیمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے عظیم حستیوں کی احانت اور توہین اپنے اپنے زمانے میں کی ہے پتہ ہے وہ کون تھے پیمبر کی احانت کرتے تھے کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومنین کے زمانے خوارج کے زمانے سے لے کر حاکم شام کے زمانے تک کیا کیا ہے لوگوں نے کتنی احانت یہ بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس اجتماع چھما میں ایسے افراد کو کہیں بھی ہوں جن کا دین کا احترام نہیں ہے جن کے پاس عالم دین کا احترام نہیں ہے جس کے پاس مشتہد کا احترام نہیں ہے جو مرجے کا احترام نہیں کرتے احانت کرتے ہیں توہین کرتے ہیں ہم اس اجتماع میں ان کی پرزور مرم مزمت اور ان پر جو ہے بری اززمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسے گروہ کے ساتھ کوئی جہاں بھی ہو بات ہوتی ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا کوئی حل رائے حل ہوتا ہے ایسے قسم کے بد کردار کہ جو شاید نواز بھی نہ پڑھتے ہوں یا پڑھتے ہوں گے جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے جو مسجد میں نہیں آتے وہ مسجد کے انتظامیہ بن کر ان اللہ والے اور پریزگار اور متقیق جو بیچارے اس وقت جو ہیں تقریبا ستہ رسی سال کے عمر ہے ان کی ان کو احانت آمیز رویہ وہ قابل مزمت ہے ہم سب مل کر اگر سب اس مزمت پر متفق ہیں تو درود بھیجے محمد و آل محمد پر خدا و عمد مطال ہمیں اس وقت تمام مسلمانان جہان کو متحد و متفق ہونے کی توفیق اطاف فرمائے خدا و عمد مطال سب مسلمانوں کو خصوصا ہمارے بزرگ